بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ حباب کے سامنے صلاة و تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں نہیت ہی اختصار کے ساتھ آپ حباب کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں یہ صلاة و تسبیح وہ نماز ہے جس کے حوالے سے سنن ابی دعود کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ کل انسانیت کے تعداد سے زیادہ بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو اس نماز کی برکت سے اللہ وبرزت اس کے گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے کہ رید کے ذنوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو اللہ وبرزت ان کی بخش فرما دیتا ہے اس کو سنن ابن ماجہ کے اندر نکل کیا گیا اسی طریقے سے ایک روایت جس کو امام تبرانی نے موجب القبیر کے اندر نکل کیا ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے اور ایک روایت مصنفہ عبد الرزاقی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ بھی اگر کسی گناہ ہوں تو اللہ رب العزت ان کی بخش فرما دیتا ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ پانی کے قطروں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ وزت ان کی بھی بخش فرما دیتا ہے اور دنیا کے ایام سے زیادہ بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ وزت ان کی بخش فرما دیتا ہے یہ نماز اتنی فضیلت رکھتی ہے اور اس کی ادائیگی کے ساتھ ہی اللہ وزت اس کے پڑھنے والوں کے گناہوں کی بخش فرما دیتا ہے اللہ وزت یہ نماز ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود تعلیم فرمائی انہیں سکھائی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا جان اگر آپ اس کو ادا کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ وزت آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخش فرما دے گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اگر اس نماز کو آپ روزانہ ادا کر سکتے ہیں تو روزانہ ادا کیجئے اور اگر روزانہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہر جمعہ کو ادا کریں اور اگر ہر جمعہ کو بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ اس نماز کو ہر مہینے میں ادا کریں اور اگر ہر مہینے میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو اس نماز کو اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور ادا کریں یہ وہ صلاح کو تسبیح ہے اس کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی یہ نیت ہو گئی اور اگر آپ زبان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی میں نیت کرتا ہوں صلاح و تسبیح کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے چار اکاس صلاح و تسبیح مو میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر تو اس طریقے سے آپ صلاح و تسبیح کی نیت کر لیں گے اس صلاح و تسبیح کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کرتے اس نفل نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالی کے چار رقعہ صلاح و تسبیح مو میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر تکبیرِ تریمہ کہہ کے آپ نے سنا پڑھنی ہے سنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ آپ نے یہ تیسرے کلمے کے کلمات پڑھ لینے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلماتیں تو یہ بات آپ ادا کریں گے پندرہ مرتبہ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی جو آپ کو آتی ہے وہ آپ ادا کریں گے ایک روایت میں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس صلاح و تسبیح کے اندر پہلی رقعہ میں سورہ تقاثر کی تلاوت کی جائے دوسری میں سورہ عصر کی تیسری میں سورہ کافرون کی اور چوتھی رقعہ کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے بہرحال جو بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں دس مرتبہ آپ نے یہ پھر کلمہ کہنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ والmez اکبر پھر اس کے بعد آپ رقوع میں جائیں گے تین مرتبہ رقوع کی تسبیح یا پانچ مرتبہ یا تاک عداد میں جتنی مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کہیں گے سبحان ربّی العظیم وہ کہنے کے بعد آپ نے پھر دس مرتبہ یہ تسبیح کہنی ہے ولا الہ الا اللہ والاج اکبر پھر اس کے بعد آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دس مرتبہ یہ تسبیح کہنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے سجدے میں جا کے تسبیحات کہنے کے بعد سبحان ربی الاعلا پڑھنے کے بعد پھر یہ آپ تسبیح پڑھیں گے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر جس وقت سجدے سے اٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں آپ بیٹھیں گے بیٹھ کر پھر آپ نے دس مرتبہ یہ تسبیح کہنی ہے اور پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے کے اندر پھر آپ دس مرتبہ یہ تسبیح کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں ایک رکت کے اندر پچھتر مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی ایک تو سورہ فاتح سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر سورہ فاتح پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد دس مرتبہ پندرہ اور دس پچیس جس وقت آپ رکوع میں جائیں گے رکوع میں جا کر آپ دس مرتبہ پڑھیں گے یہ پینٹس مرتبہ ہو جائے گی رکوع سے کھڑے ہو کر سمی اللہ لی من حمدہ ربنا لکل حمد کہہ کر جس وقت آپ پڑھیں گے تو یہ پنچالیس مرتبہ ہو جائے گی پھر آپ پہلے سجدے میں دس مرتبہ پڑھیں گے یہ پچپن مرتبہ ہو جائے گی اور پھر سجدے سے اٹھ کر جس وقت بیٹھیں گے اس میں دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ پینسٹھ مرتبہ ہو جائے گی اور جس وقت دوسرے سجدے میں آپ دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ پچھتر مرتبہ ہو جائے گی ایک رکت کے اندر آپ نے پچھتر مرتبہ پڑھنی ہے اور چار رکعتوں کے اندر تین سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی دوسری رکعت کے اندر جس وقت آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو سورہ فاتح سے پہلے پندرہ مرتبہ پھر آپ سورہ فاتح پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورت ملاتے ہیں سورت ملا کر پھر آپ دس مرتبہ پڑھتے ہیں پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں رکوع میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں پھر رکوع سے اٹھ کر پھر آپ دس مرتبہ یہ پڑھیں گے پھر آپ جس وقت سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے پھر دو سجدوں کے درمیان جس وقت بیٹھتے ہیں تو دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے اور پھر آپ دوسرے سجدے کے اندر یہ دس مرتبہ تسبیح پڑھیں گے اور درمیان میں جو تشاہد آپ پڑھیں گے اتحیات پڑھیں گے اس اتحیات کے اندر آپ درود بھی پڑھیں گے اور ساتھ دعا بھی آپ پڑھیں گے اور سلام نہیں پھرنا پھر آپ اٹھیں گے تیسی رکعت کے لیے تو پہلی دو رکعتوں کی طرح آپ آخری دو رکعتیں بھی مکمل کریں گے تو یہ طریقہ ہے صلات و تسبیح پڑھنے کا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صلات و تسبیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے